موسیقی کیا سرپنچوں کے اندولن سے پنچائیتی راج مجبوط ہوگا سوال جب ہم نے کیا تو 29 فیصدی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن 70 فیصدی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تو پھر سرپنچ کس راستے پر جائیں اور سرکار کو کیا کرنا چاہیے کٹھالا صاحب سوجاؤں کی شروعات میں چاہوں گا میرا تو یہ نویدن ہے کہ یہ تو ان کا ماندے بڑھا دینا چاہیے وہ کوئی بہت زیادہ سرکار پر ویتی باہر پڑھنے والی چیز نہیں ہے اور اس سے کیا ہے کہ ان کے پاس جیسے کوئی آتے ہیں کرتے ہیں ان کو چاہ پانی پلاتے ہیں سرپنچ کوئی ایسے نہیں بیٹھتا ہے ویتی ادھکاروں میں سب سے بڑی جنگ جو ہے ویتی ادھکاروں کے لیے کر رہے اس میں کوئی فائنینشل امپلیکیشن بھی بہت زیادہ نہیں ہے دوسرا یہ جو بی ایس آر کی بات کہہ رہے ہیں یہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے ڈسٹک لیول پر ایک بی ایس آر بنا دی اور ریٹیں تیہ کر دی اس آئیٹم کی کیا ریٹیں ان کو پرچیز کرنے تو جائے جیدہ یہ ہے کہ ریجسٹرٹ سے کر دیں جس میں بیٹ وغیرہ لگے اس کی لاغت جو ایسٹیمیٹ بڑھاتا ہے اگر کوئی ٹینڈر بھی کرتے ہیں تو وہ ٹینڈر دینے والی سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس سے کم میں کرے گا کیسے بلو پر کام بگڑتا ہے اس سے اور پھر وہ پریسر لاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کوالیٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے تو اس لئے بی ایس آر والی بات ان کے بلکل جائے جائے یہ میرا بہت لما ایکسپیرینس ہے پانچائت راز میں میں چیف ایکڈکٹیو بھی رہا ہوں میں نے اس کو بہت گھرائی سے دیکھا یہ ان کی صدا سے ہی دیمانڈ ہوتی رہی اب پہلے مانا بھی جاتا رہا ہے بی ایس آر پہ کراتے بھی رہے ہیں یہ کام سرکار کو ترنت کس قدم پر گار کرنا چاہیے یہ گریبان سے لیڈریسل سمیتی بنا دینے چاہیے جو پرمنٹ ورک کریں چلی یہ سجاو آئے ہیں گھٹھالا ساپ کے آپ سے بھی جانا چاہیے پور پرشاشنک ادھکاری ہونے کے ناتے جو ٹیکنیکیالٹیز ہے اس کے بارے میں بہت اچھے سے روشنی ڈالی اور سرکار اس کو سنیان ملے پھر ان کے آدھی سمجھیاں کو سمادان ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی یہ صرف ادھکاروں کو فینینشل ایڈمسٹریٹیف پاورز کی مانگ کو لے کر کہ نہیں پہنچے یہ اپنے سمبان کی سنرکشہ کی بھی مانگ کریں اور ایک جن پرتینیدی کا سنبان تب ہی سنرکشت ہو سکتا ہے کہ جس پد کے لئے وہ نرواچت ہو اس کو سمپور ادھکار دیے جائیں اور ادھکار اس پرکاروں کی جنتہ کے پرتینیدی کے روپ میں وہ اس پرشاشنک ادھکاری پرشاشنک املے پر وہ حاوی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ذمہ داری جنتہ کے پرتینیدی کو لے کر کے ہوتی نا کی ادھکاریوں تو جو سب سے زیادہ ملکل سوچنا کا ادھکار بھی ہے اور دیکھیں یہ transition phase ہے transition phase ہے پورے صرف بھارت میں نہیں پورے all over world میں یہاں کاؤنٹیبلیٹی تنی زیادہ سنشتیت ہو گئی کہ جن پتنی دی جو ہوتا ہے اس کو جنتہ جتنی زیادہ انٹریکشن ادھکاریوں کے ساتھ نہیں اس transition phase میں یہ لوگ صرف سماج سوا ہی نہیں یہ ایک طریقے سے اس شیطر میں کام کرنے کے لئے اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان پر شنکہ کرنا انہیں برش سمجھ کر کے ادھکاروں کو ششک کرنا کسی بھی روپ میں کسی بھی لوگتاندے کے حسطہ میں سویکار ہیں مکیش ڈادیس صاحب کتنا وقت اور میں نے کہا نا کہ سرپنچوں کو سرکار برشت سمجھتی ہے دیکاریوں کو بہت زیادہ دیکار دیے جانے چاہیے میں ویکٹیگت روپ سے اس بات سے سہمت ہوں کیونکہ میں چیئرمن رائے اس لئے بات کہہ رہا چاہوں گا میں آپ کو پنے ویسوائج دلانا چاہتا ہوں سرپنسن کو ویسوائج دلانا چاہتا ہوں کہ مانے مکھی منتری جی ان کے اٹھائے ہوئے ساری مانگوں پہ گمبیرتہ سے ویچار کر کے اور سرکار ان کے مان سممان کو بنائے رکھنے کے لئے جو جو اس میں ان کی مانگیاں آوشک ہیں ماندیا اور ویتنے ادھکاروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس بات کا ذکر گھٹالہ صاحب نے بھی کیا کہ اب انپڑ نہیں پڑے لکے سرپنچ ہے ادھکاروں کو سمجھتے ہیں ادھکاروں کی لڑائی لڑنا جانتے ہیں میں اس بات سے سہمت ہوں کہ جب یہ پڑے لکھے لوگ آئے ہیں اور سرکار کو دھیان میں ہے کہ ہم ہی لوگ لے کے آئے ہیں ان کو تو ان کو ادھکار اور دینا اس بات پہ سرکار نشید روپ سے گمبیرتہ سے ویچار کر کے اور جو کمیٹی بنائی ہے اس کے آدار پہ گنٹھالا جی نے ٹھیک کا مانے منتری جی کو میں ویکتگت روپ سے بھی اس بات کے لیے نویدن کروں گا کہ آپ اس کی مونیٹرنگ ٹھیک سے کریں اور سرپنچوں کے ساتھ نائے ہو اس کے لیے نشید روپ سے میں ویکتگت اس طرح پہ بھی سرکار کے ناتے سے پریاس کروں گا ہمرا جی اس بحث میں جتنے مدے نکل کر سامنے آئے آپ کو لگتا ہے کہ ان پر گوھر کر لیا جائے سرکار ان پر عمل کر لے پنچائتی راج کی بات مجبوطی کے ساتھ سامنے آئے گی جن مانگو کو لے کر آپ نے جائپور کا رکھ کیا ان مانگو کے لیے پھر سے لوٹنا نہیں پڑے گا دس مہینے کا انتظار ختم ہو جائے گا ہم جو پورا سنگھ تھن میں جو پردیش پر کرے کرنی ہے ہم نے سبھی نے بیٹھ کے یہ تیہ کیا تھا کہ ہمیں نئے تو کوئی پارٹی سے لینا دینا ہے ویسے سرپنچ کو تو ریل میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں ہمارے لیے کانگریس بی جے پی سب برابر ہے ہمیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عدکار جو دیئے گئے ہیں ان کی رکشہ ہو اب وہ کہے کہ ہمارے کوئی فنڈ کی بیستہ ہو رہی ہے ابھی مانگو بار بار یہ آ رہی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پردان جی ایم ایل اے صاحب جب جاتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس بڑا فنڈ پڑا ہے آپ کام کراؤ کوئی بھی کام کی بات کرتے ہیں جب گام میں جا کے یہ بول دیتے ہیں لیکن ہمارے سامنے بات آتی ہے گام والے بولتے ہیں دنیا ورگا فنڈ پڑا آپ کیوں نہیں کام کرواتے ہو کروائیں کیا ہمارے سامنے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس دوران عدکاریوں کی بھومی کا کو لے کر ایک بڑی رائے نکل کر سامنے آئی عدکاریوں سے آپ کی جب بات ہوتی ہے عدکاریوں کے پاس میں جب آپ بجٹ کو لے کر چرچہ کرتے ہیں کوئی پروجیکٹ رکھتے ہیں کیا ریسپونس آتا ہے بجٹ کو لے کرنے یہ جو یوزنے جو لاغو کر دی نا اس کے انترے کا دھمکام کروائی نہیں سکتے تھے نا جیسے اب یہ شاملاتی یوزنہ تھی اس کے انترے کیا کروائے تھے انیس سو چھو اکیاسی جو نیئم کی نیتی ہے اس میں بدلاؤ کی مانگ کی گئی تھی آپ لوگوں اُن طرف سے ایک سو اکیاسی کا ایک منٹ میں پنچائیتی راج نیئم انیس سو چھانوے میں جو نیئم ہے ایک سو اکیاسی اس میں سنچودھن کی مانگ نکل کر سامنے آرہی اسی طرح سے نیئمان کاریوں کی نیتی کو لے کر بات آرہی ہے ایشونی جی اتنے امنمنٹس کی بات کریں سنچودھن کی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات جو سرکار کو سنشت کرنے چیئے ہوئی ہے کہ ان ادھیکاری ان کو گمبیرتا کے ساتھ ہیں کیونکہ جنتہ کی بھاونہ کو ابھیوکتی دیتے ہیں وہ ان کی مانگ کو اٹھاتے ہیں ادھیکاریوں کو ان اردیر سرکار دے دے اچھا شکریہ پرگٹ کر دے کہ ان کی بھاونہ کے نور پکاس ہوگا تو ان کو کہیں سمجھتا نہیں ہوتا یہ تصویر ہمارے چامنے ہے بکاس کی بات ہے اور بکاس گاؤں سے جڑا ہوا ہے راجستان کی پانچ کروڑ سے زیادہ کی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اس میں میں کہنا چاہوں گا اپنا 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 ویل پاور جی ہے ویل پاور وہ بھی کام کرتا ہے سرپنچوں کو ختم کرنے کی بات ہے سرپنچوں کو ادھکار دینے کی بات ہے بیتی ادھکار سرپنچ مانگ رہے ہیں امید کرتے ہیں پندرہ دن بات جب سرپنچ بات کریں گے سرکار سے تو شاید ان کی مانگوں کا سمادان ہو جائے گاؤں اٹھکے وکاس کا راستہ کھل جائے دس مہینے کی جو صورت ہے وہ شاید بدل جائے آج اس بحث میں اتنا ہی سبھی مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے اور آپ سبھی سے اسی امید کے ساتھ ویدہ لیں گے